ایک سورہ فاتحہ دین دفعہ سورہ توعید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرومین تمام علماء تمام شہدہ اپنے تمام مرومین کو جن مرومین کا نام لیا گیا اس آل سواب کے لیے ان کو اور استاذ سعید سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حمدللہ رب العالمین الرحیم حمدلللہ رب العالمین الرحیم اللہ حال و لا قوة اللہ باللہ العلیج العظیم حسبنا اللہ و نعم الوقیل و نعم المولا و نعم النسید عاؤس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدللہ رب العالمین الرحیم حمدللہ رب العالمین الرحیم نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہ حمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین وعالی تیبین الطاہرین المعصومین لا سی اما بقیت اللہ فی الارزین روحی وارواحنا لطراب مقدم الفدا و لعنت اللہ على عدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی شدری و یسر لی امری و حلو لقدتا من لسانی یفقو قولی اما بعد فقط قال اللہ و تعالی فی کتاب الاقیم والقرآن المجید وما خلق تجننا والانساء اللہ لیعبدون صلوات بیت محمد وعالی محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد وعالی محمد ازدان مہدرم شبے تین رمضان ہے اور ہماری مجالس سلسلہ جاری ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو چند منٹ ہمارے پاس مجلس کے ہوتے ہیں اس میں ہم معصومین علیہ السلام کی صیرت بیان کریں اور کوشش کریں کہ اس میں سے اپنی زندگی کے لیے درس حاصل کریں ایک لیسن جو ہے وہ لے کے اٹھیں آج ہماری کوشش ہے کہ ہم حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ اللہ حمد صلی اللہ حمد وعالی محمد پی بی کی زندگی سے کچھ حصہ ہم بیان کریں جس کو ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکل میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پی بی سے پوچھا گیا اور پہلوں کی حدیثیں وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں چند چیزیں اچھی لگتی ہیں اور ان تین چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ایک چیز جو انہوں نے کہی دنیا میں مجھے اچھی لگتی ہے وہ تلاوت قرآن ہے یعنی اگر مشاہ کے طور پر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ لکھیں کہ آپ کو دنیا میں کیا اچھا لگتا ہے آپ کیا لکھیں گے جو انسان اندر سے چاہتا ہوگا وہی لکھے گا میری چاہت کیا ہے میں اسے لکھوں گا بی بی کی چاہت کیا تھی انہوں نے لکھ دیا کہ تلاوت قرآن ایک ایسی چیز ہے جو مجھے دنیا میں اچھی لگتی ہے یہ دنیا کی تین چیزیں ایک رسول خدا کے چہرے کو دیکھنا ایک تلاوت قرآن یہ اچھا لگتا ہے دیکھیں دنیا کو مضمت نہیں کیا گیا کہ ہم دنیا کو برا بلا بلا پروردگار نے اس دنیا میں زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے یہ آسمان بھی خدا نے بنایا ہے یہ زمین بھی خدا نے یہ سب دنیا ہے یہ ساری چیزوں کو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری ہیں نہ اس کو برا کہا گیا ہے یہ تو سب مخلوق ہیں مخلوق کو تھوڑی کوئی چیز برا اصل دنیا میں دل لگانا اور وہ بھی ان چیزوں میں دل لگانا جو انسان کو غافل کر دے کس سے اس کے اصل مقصد سے غافل کر دے خب بی بی ہمیں ہی بتا رہی ہے خب جس کو قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہو ماہ رمضان بھی ہے ماہ تلاوت قرآن بھی ہے ویسے بھی جس کو تلاوت قرآن اگر مشکل ہوتی ہے تو بی بی سے تو انسان اہلِ بیت سے تو محبت کرتا ہے انسان کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا سیدہ تو اس محبت ہی میں انسان قرآن کی تلاوت شروع کر دے کم از کم یہ ایک محبت کا زاویہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں یہ ایک بہترین اور خوبصورت درس ہے خاص طور پر خواتین کے لیے بہرحال خواتین گھر کے اندر کام کرتی ہیں ماہ رمضان میں کام توڑا زیادہ ہو جاتا ہے نسبتاً بعض بچے سکول بھی جا رہے ہیں میں خیال میں یہاں تو چھٹیاں ہو گئی ہیں ابھی کچھ دن کے لیے تو اس لیے ریلیکس ہے لیکن بہرحال سیری بھی بنانی ہے افتاری بنانی ہے کام ہے لیکن وہاں پر اگر وہ اپنے کاموں کے اندر ایک سلوٹ ایک ٹائم قرآن کی تلاوت کا نکالیں تو یہ سب کے لیے ہے کہ ہم دنیا کی محبتوں کو جو ہمیں دور کر سکتی ہیں ہم اس کو قرآن کی تلاوت سے قریب کر سکتے ہیں اصل محبت ہے خب یہ ایک چیز ہے دوسری چیز بی بی کی زندگی میں بچوں کی تربیت ہے بچوں کی تربیت ہم آئیں ہم اس گھر سے دیں ہم آپ حدیثی قصہ پڑھتے ہیں حدیثی قصہ میں جب بچے آ رہے ہیں امام حسن آئے امام حسین آئے تو بی بی کیا کہہ رہی ہیں یا کر رہا تھا ہی نہیں اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی اس طرح بچے کو بلا رہی ہیں مخاطب کر رہی ہیں اس طرح ان کا نام لے رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نکل دو یہاں سے مجھے ٹریفک سے تھکے ہوئے آئے کام ہے جو بھی ہے پریشر ہے جو بھی ہے بچہ بچارہ آکے معصومیت سے بات کرتا ہے بابا یہ بابا وہ یہ سکول میں یہ ہوا نکلو یہاں سے یہ نیشنل ہے یہ ہمارے ہاں مطلب ایک وہ ہے ادھر کیا ہے یہاں کر رہتا ہے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہے کہاں سے کہاں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ اکبر کیا گھر ہے یہ یہ اگر گھر نہ ہوتا تو کہاں میں کوئی راستہ ملتا دنیا اور آخرت یہ گھر ایسا ہے یہ کمال ہے اس گھر کا یہی تو کمال ہے جو تعمونہ تعم اپنے سب کچھ کھانا وانا دے دیا کس لیے لے وجہ اللہ اللہ کی ختم گھر تربیت کر رہا ہے آپ کو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ مثلا بچہ سکول جاتا ہے خراب ہو سکتا ہے یا مثلا بچہ آئیتر مولانا صاحب کے باس مدرسے میں آیا بچہ سیکھ نہیں رہا یہ نہیں کر رہا ان کا جو کام تھا وہ کر رہے ہیں باقی آپ کا کام بھی تو ہے کچھ کرنا یا نہیں نہیں بس مدرسے میں بھیج دیا بچہ بس سب کچھ سیکھ جائے گا بھائی وہ جو سکھائیں گے وہ سکھائیں گے لیکن کچھ چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے گھر کا محول کیسا رکھتے ہیں ایک خاتون خود گھر میں کیسی ہے کیا وہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کر رہی ہے بچے بھی کر رہی ہیں کیا وہ خاتون اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتی ہے اپنے فادر ان لاؤ مادر ان لاؤ کی رسپیکٹ کرتی ہے خواتین اپنی سائٹ تو محبتیں ساری ہیں ادھر کا فون آ گیا تو کاٹ دو ادھر پھپی کا فون آ گیا تو کاٹ دو خالہ کا فون آ گیا تو اٹھا لو تو یہ بچےوں کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں بشکلی یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بچہ خود سیکھ رہا ہوتا ہے تو جب ہم اس طرح تربیت کریں گے بچے کی تو بچہ کیا ہوگا بڑا ہوگا کیا کرے گا پھر بچہ گڑ بڑ کرتا ہے پھر ہم بات میں کہتے ہیں مولانا بچے کے لئے کوئی تاویج دے دیں کوئی دعا دے دیں یہ گڑ بڑ ہوگئی ہے اس کو بیٹی سمجھتی نہیں ہے بیٹا مانتا نہیں ہے دین سے دور ہو گیا ہے آپ نے میں نے خود کتنی کوشش کی خود بیٹھ کے مسائی رات ٹی وی بیٹھتا دیکھتا رہوں پھر بچے وہ انہوں ٹی وی بند کرو کیسے ہوگا یہ آپ میں مانا نہیں کر رہا آپ ٹی وی نہیں دیکھیں جو ٹی وی جائز ہے حلال ہے وہ آپ دیکھیں سارے کام لیکن اپنے بچے کی تربیت آپ کا اپنا کردار ہے یہاں پر گھر کے اندر کمپیٹیشن ہے اہلِ بیت کے اندر نیکی کون پہلے زیادہ کرے گا ایک اگر روٹی دے رہا ہے دوسرا دیرہ میں بھی دوں گا تیسرا دیرہ میں بھی دوں گا چوتھا دیرہ میں بھی دوں گا سب نے دے دیا جب بڑا دے گا تو سب سارے دیں گے ہم بھی دیں گے ہم بھی دیں گے ہم بھی دیں گے اور عبادتوں کے اور روزوں کے اور چیزوں کے کیوں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ہم آج اس دور میں جو بہت مورڈنائز ہو گیا ہے ٹرانس مورڈنائزیشن کا دور ہے انسان جو ہے وہ مشین کے ساتھ کمبائن ہو گیا ہے آج انسان خود جو ہے وہ کم اور مشین زیادہ کام کر رہی ہے آج انسان سیری سے کہتا ہے کہ آئی وانٹو گو ریسٹورنٹ تو وہ ریسٹورنٹ بھیج دیتی آپ آج انسان کانٹیکٹ میں نام بولتا ہے کانٹیکٹ یاد نہیں ہے آج لوگوں کو مشین زیادہ ہے اس دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچے کو تربیت کرنا جزان محترم غور سے ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا نالج بیسٹ بچہ ترقی نہیں کرے گا نالج کمپیوٹر کے پاس زیادہ ہے آج اگر آنے والے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی مقام پر ہو تو ہمیں اپنے بچے کو اخلاق سکھانا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ جو نالج ہے وہ مشین کے پاس زیادہ ہے ریبورٹس ہر چیز مشین ہے ابھی گاڑی بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں سارے کام خود ہی ہوتے ہیں لیکن کیا مشین کے پاس اخلاق ہے؟ نہیں ہے اگر آپ اپنے بچے کو اخلاق دیں گے تو یہ وہ سوسائیٹی بنائے گا جس میں امام زمانہ آئے گی امام کو ہیومن چاہیے مشین نہیں چاہیے امام کو مشین کی ضرورت نہیں ہے امام کو ہیومن ریسورس چاہیے تو یہ کون بنائے گا؟ یہ ماں یہ باپ یہ گھر بنائے گا بی بی سیدہ اپنے گھر کی تربیت آپ دیکھیں نا کتنی سختیاں ہیں چکی پیس رہی ہیں بچوں کی تربیتی ہیں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گزرا میں نے دیکھا بی بی بچوں کے ساتھ بھی ہیں چکیاں پیس رہی ہیں تو مجھے وہ ہوا میں رسول خدا کے پاس گیا میں کہا یا رسول اللہ آپ کی ایکی بیٹھی ہے کتنی سختیوں میں زندگی گزار رہی ہے تو رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ ہے ہی ایسی اسے دنیا سے محبت نہیں ہے اسے اسے آخرت کی طرف توجہ ہے پھر بھی جب بہت اصرار کیا کہ آپ جائیں اپنے بابا کے پاس اور ان سے کہیں آپ کو کوئی ایک ملازم ایک کوئی خادم دے دے کہ آپ کی ہلپ کریں بی بی گئیں بابا کے پاس اللہ اکبر کیا بیٹی ہے اور کیا باپ ہے فِدَا قَابُغَا خود خود باپ کہہ رہا ہے کہ باپ آپ پر فِدَا ہو کیا بیٹھی ہے اجزانِ محترم اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں مسجدِ نبوی میں قرآن کی آیت نازل ہوئی رسولِ خدا گریہ شروع کر دیا اتنا گریہ کیا صحابیوں نے گریہ شروع کر دیا کیونکہ کچھ لوگوں کا رونہ ایسا ہوتا ہے اور وہ بھی رسول کیا ہوا قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے قرآن کی آیت بھی کس چیز پر نازل ہوئی ہے نہیں پتا کسی کو اب رسول رو رہے ہیں سب رو رہے ہیں حضرت سلمان فارسی دھوڑے دھوڑے آئے کہ یا سیدہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر رسول مسکراتے ہیں آجائیے ایک قرآن مچا ہوا ہے آپ آئیں گی تو شاید کچھ ٹھیک ہو جائے جیسی بی بی آئیں اور بی 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 آکے کیا کہتی ہیں اپنے بابا سے بیٹی آپ پر قربان و بابا جان کیا ہوا کیوں کی ریا کر رہے ہیں حسول خدا نے کہا کہ یہ قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں کون سی آیتیں تھیں قرآن کی وہ آیتیں دو آیتیں غالباً سور زمر کی آیات تھی جس میں جہنم کا عذاب بتایا گیا ہے کہ جہنم کا دروازہ ان کے اوپر کھولا اور ستر دروازے ہوں گے جس میں سے الگ جب بی بی نے یہ خود سنا تو روایات کہتی ہے کہ بی بی خود موں کے بل زمین پر گر پڑی قرآن یعنی تاثیر اتنی تھی وہیں بی بی اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں کہتی ہیں بابا مجھے کوئی کچھ دے دے رسول خدا کہتے ہیں بیٹی میں آپ کو ایک ایسا توفہ دوں گا جو اس خادم سے کہیں زیادہ افضل ہے کیا رسول خدا نے تذبیع حضرت زہرہ دی وہ تذبیع کہ یہ تذبیع اس سے کہیں زیادہ ہو یقیناً اگر آپ سمجھیں بھی اگر اس زمانے میں کوئی ایک کنیز مل جاتی تو وہ اسی وقت لیکن ایک تذبیع ایسی دی جو آج تک ہمارے لیے بھی نجات ہے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ امام صلی اللہ علیہ محمد کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس تذبیع کو واجب نماز کے بعد پڑے اٹھتنے پہلے ہزار نوافل کے ثواب ہے اس تذبیع کا اور یہ آزار نوافل میرے آپ کے نہیں ہے امام اپنے نوافل کی بات کر رہے ہیں یعنی ہزار خرقاتوں کے بغیر یعنی اتنی تذبیع ایمپورٹنٹ ہے تو یہ بہرحال بی بی کو تذبیع عطا ہوئی اززان محترم اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہم بعض اوقات جن چیزوں کو اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں شاید نجات کسی اور جگہ آئے بی بی کی زندگی کو ان کی شادی کو ان کی رکستی کو آپ ان کی رکستی دیکھیں ان کی شادی دیکھیں اور اپنی شادیاں دیکھیں ہم ویسے تو انہوں بہت مانتے ہیں کہ ہم حضرت سیدہ کے ماننے والے ہیں بی بی ہماری شفاعت کریں بی بی یہ کریں اور ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے ابھی کوئی شادی کرنا چاہے اپنے بیٹے کی سادگی سے مولانا کیسے کریں ادھر ایک ہی بیٹا ہے بیٹی کی شادی کرنی مولانا کیسے کریں اس چکر میں شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہے ہاں دیکھیں اس سے بہتر کوئی گھر ہے دنیا میں کوئی کائنات میں اس سے بہتر گھر تھا اس سے بہتر شادی کوئی ہوئی جو بی بی زہرہ اور امام علی علیہ السلام کی مانتے ہم ان کو ہیں لیکن کرنی اپنی ہے شادی کتنی شادی کی زور شادی کی بات کیا ہو اگر رات کو امام علی کہتے ہیں کہ اگر ہم رات عبادت میں گزارے ہیں تو بی بی کہہ رہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے یہ تربیت کون دے گا اپنی بچوں کو کون دے گا مجھے آپ بتائیں کوئی نبی آئے گا مجھے آپ کو خود تربیت کرنی ہے کیا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں ایسا نہیں اس کو تو گھر چاہیے اس کو ایسا گھر ہو یہ ہوگا اس کے پاس اتنی گاڑی ہوگی تو میری بہن خود دوں گا میں جب اپنی بیٹی کی بہی تربیت میں کر رہا ہوں تو اس بیٹی کا کیا قصور ہے میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ بیٹی تمہارے لیے آپ دیکھیں ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو ارس کیا قرآن کن خواتین کیا ذکر کر رہا ہے چند خواتین کا رسول خدا نے چار خواتین کا ذکر کیا جو قرآن بھی ذکر حضرت آسیہ فیرون کی زوجہ حضرت مریم منت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت ختیجہ رسول خدا کی زوجہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان چار اور ان میں سے سب سے افضل کس کو کہا حضرت فاطمہ سیدہ تو نسائل آلمین اللہ اللہ صلی اللہ محمد یعنی کیا یعنی اول سے لے کر قیامت تک کی خواتینوں کی سردار کون ہے سیدہ کون ہے یہ ہیں تو یہ رول موڈل ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے رسول خدا آ رہے ہیں اپنے گھر نابینہ کے ساتھ بی بی کہتی ہے بابا ایک منٹ میں چادر پہن لوں کہا بیٹی نابینہ ہے کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا میں تو دیکھ سکتی ہوں خب یہ تربیت ہے یہ تربیت ہے اپنا اپنا نیا لباس نیا لباس کوئی آیا مانگنے والا دے دیا خدا کی راہ دے دیا دے دیا یہاں تو اپنا لباس بنانا ہو کرز اٹھاؤ اس اٹھاؤ اس اٹھاؤ نہیں اپنا ازانی مہتروں میں بتا رہا ہوں پریکٹیکلی میں خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا میرے استاد نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ ہم دہمت نہ لگائیں کسی کے اوپر میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ خدا نہ خواستہ سمجھیں گے میں آپ کو خدا نہ خواستہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جس میں میں خود شامل ہوں میں خود شامل ہوں ہم پریکٹیکلی ان ہستیوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے ہم نے صرف باتوں میں زیادہ رکھا ہوا ہے جب ہماری اپنے کام بنتے ہیں وہاں پھر ہم ان کو بھول جاتے ہیں بس ایک منقبت پڑھ دیتے ہیں شادی میں علی کے ساتھ ہے یہ پڑھ دی باقی جو ہم کر رہے ہیں ہم خود کریں گے یہ پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل یہ ہے کہ سادگی سے شادی کریں کیا فرق پڑتا ہے مجھے آپ بتائیں آپ بولیں گے لوگ نراض ہو جائیں گے ہونے دیں لوگوں کو نراض کیا فرق پڑتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں کے لئے کیوں پریشان ہیں کون مدد کرتا ہے اللہ تو پھر اللہ کی مانے لوگوں کی کیوں مان رہے ہیں مشکل میں وہ ہی مدد کرے گا قبر میں وہ ہی مدد کرے گا روز قیامت میں وہ ہی ہے سب کچھ اسی کا ہے لیکن نہیں نہیں مولانا آئے کی بیٹی ہے لوگ نراض جائیں ہونے دیں لوگ نراض نہیں آئیں سادہ کھانا دیں آپ کے بعد زیادہ پیسے ہیں چار اور بیٹیوں کی چار اور لڑکیوں کی شادیاں کریں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جو پیسےوں کے سے گھر بیٹھی یہ بیچاریاں یہ کون کرے گا نہیں کوئی اور کرے گا جو مارس سے اتریں گے نیچے وہ لوگ کریں گے ہم لوگ تھوڑی کریں گے مولانا ہمارے لیے نہیں ہے یہ حدیث ہے عزیزان مہتر اگر ہم اس طرح چلتے رہے تو کیا وہ یوسف زہرہ آئے گا وہ زہرہ کا یوسف ہے بڑا رابطہ ہے اس کا بی بی زہرہ سے اس تک جانے کے لیے یہی راستہ ہے حضر سیدہ رمضان اصل امام زمانہ کا مینہ ہے اور اگر ہم ان ہستیوں سے جاتے ہوئے اگر وقت کے امام تک نہیں پہنچے تو پھر ہماری ساری میند ضائع ہو جائے گی بہرحال اسی طرح کے ساتھ کے ہم اس گھر میں چلیں کہ جو گھر جس میں رسولِ خدا چھ مہینے تک سلام کرتے رہے السلام علیقا یا اہلِ بہتِ النبوہ دروازے پر رک کر رسولِ خدا سلام کرتے رہے یہ بتاتے رہے کہ یہی دروازہ ہے اہلِ بہت کا مگر امت نے کیا کیا اسی دروازے پر آگ لکھا دی عجیب ایک شاعر فارسی کا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سے درو دیوار جلے ہیں خانے میں لرزش ابھی تک قائم ہے محاذیزانِ مہتروں وہ سیدہ کے جو آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے وہ جب آئیں اور کہا کہ میں فاطمہ ہوں تو سامنے لئین نے کہا کہ ہو میں کیا کروں اللہ اکبر عزیزانِ مہترم کس طرح تروازے کو جلا دیا گیا بس میں جملہ کہوں گا مسائب کا اگر سمجھ سکیں تو رو لیجئے گا یہ تکلیفیں ہو گئیں گزر گئیں شدت سے بی بی کو جو بی بی کے بدن پر نقصان ہوا بی بی اپنی گردن نہیں کھما سکتی تھی نہیں کھما سکتے جب کچھ لوگ آئے نا بی بی سے معافی مانگنے تو بی بی نہیں دیکھنا چاہتی تھی بی بی نے کیا کہا اللہ اکبر کھالی میری گردن کو گھما دو یعنی بی بی اپنی گردن بھی نہیں گھما سکتی تھی اتنی سختیاں پڑھی بی بی کے اوپر اللہ اکبر منحدت الرقین بدن کے ٹکڑے ایسے ہو گئے تھے اور ایک خاتون جو اٹھانہ سال کی ہو دیکھنے میں ضعیفہ نظر آتی ہو روایات کہتی ہیں کہ آخری وقتوں میں میری بی بی جب اپنے بابا کے روزے پر جاتی ہے تو کئی جگہ رکھتی ہے کئی جگہ بیٹھتی ہے نہ جانے کہاں ایسا درد ہے جو بی بی نہیں بتانا چاہ رہی ہیں ہاں عزیزان محترم جب شبہ آخری رات جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے اور بچوں کو کہا کہ بچوں گریہ مت کرنا کہیں پتا نہ چلے وہیں اچانک سے روتے ہوئے میرے مولا نے چیخ ماری ہے پہنچا پوچھا کہ مولا آپ خود کہہ رہے تو گریہ مت کرو آپ کیوں گریہ کر رہے کہا فاطمہ نے اپنے بدن کے زخموں کو مجھ سے چھپائے رکھا ہاں شاید یہی وجہ تھی کہ بی بی نے کہا میرے مجھے رات کو جو ہے وہ غسل دیا جائے مجھے رات کو کفن دیا جائے مجھے رات کو دفن کیا جائے یہی وجہ ہوگی کہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے زخموں کے نشان مولا کائنات کو نظر آئے پروتگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مدگاروں میں شمار فرما جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں اور اس کے حلال عطا فرما جو برسر روزگار ہیں اور اس میں ترقی اور کشادگی عطا فرما جو بھی جہاں جہاں بھی مریض ہیں حاضرین مجلس میں جو ان کے رشتدار ہوں مجھے بھی کہا ہے شائق بھائی جو ہیں وہ بھی مریض ہیں پروتگار بیمارے کربرا کے صدقے میں جل سے جل سے فائے کاملہ راجل عطا فرما پروتگار ہمیں کوئی غم نہ دے شوائے غم حسین کے جہاں جہاں بھی مسلمان اس ماہِ رمضان میں مشکلات کے اندر ہیں پریشانیوں کے اندر ہیں پروتگار پروتگار ان سب کی پریشانیوں کو اس مہینے کی برکتوں سے جل سے جل دور فرما جو بھی بے گناہ عصیر ہیں دنیا میں خاص طور پر کراچی کے اندر پروتگار ان سب کو عصیر آنے کوف اور شام کی صدقے میں جل سے جل رہائی عطا فرما پروتگار ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما پروتگار ہمیں سیرہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما پرودگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما پرودگار ہمیں حج اور عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما ہماری اس کمیونٹی میں آپس میں محبت تفاق و بھائی چیارگی کی توفیق عطا فرما ہمارے بچوں کو امام زمانہ کا سرباز بنا پرودگار جو بھی جس طریقے سے بھی جماعت شخص انڈیویجیل جو بھی شخص اپنا کام کر رہے اس کار خیر میں پرودگار اپنی بارگاہ سے اس رہجر کثیر عطا فرما اللہ مرزو کنا زیارت اللہ سین فی الدنیا و شفاعت و فی الاخر صلوات پر محمد و عالمان